ایک زمانی میں ہارمونی ہولو نام جادوے سرزمین میں للے نام کی ایک عجیب سے لڑکی رہتی تھی للے کے چمکیلی نیلی آنکھیں اور ایک مسکراہت تھی جو پوری جنگل کو روشن کر سکتی تھی وہ اپنے گھر کے قریب جادوے جنگلوں کو تلاش کرنا پسند کرتی تھی اور اکثر اپنے بہترین دوست جائفل نام شرارتی گلہری کے ساتھ سنسنی خیز مہم جوئی کرتی تھی ایک دھوپ والی صبح جیسے ہی للے اور جائفل اپنی تازہ ترین فرار پر نکلی وہ گری ہوئے پتوں کی ڈھیر کی نیچے چھپی ایک پرانی خاک آلود کتاب سے ٹھوکر کہا گئی اسی خفیہ دروازہ کہا جاتا تھا حیرت زدہ ہو کر للے نے کتاب کو احتیاط سے کھولا اور اس کی حیرت میں ایک نقشہ جنگل کی فرش پر گرا نقشی نے ایک پوشیدہ راستہ ظاہر کیا جو جنگل کی دل کی اندر ایک پراسرار دروازی کی طرف جاتا ہے للے اور جائفل نے نقشی کی ہدایات پر عمل کرنے اور یہ معلوم کرنے کا فیصلہ کیا کہ خفیہ دروازی کے پیچھے ان کا کیا انتظار ہے ان کے دلوں میں جوش و خروش کے ساتھ انہوں نے اپنی اب تک کے سب سے غیر معمولی مہم جوئے کا آغاز کیا جب وہ جنگل کی گھرائی میں داخل ہوئے تو ان کا سامنا جادوی مخلوقات سے ہوا جیسے کی خرگوش باتیں کرتے اور گانے والی پرندی ہر مخلوق نے انہیں ایک اشارہ فراہم کیا جس کی وجہ سے وہ خفیہ دروازی کی قریب پہنچ گئے راستی میں انہوں نے چیلنجوں کا سامنا کیا اور اپنی عقل اور بھادری کو جانچتے ہوئے پھیلیاں ہلکیں آخر کار جوش اور امید سے بھری ایک دن کے بعد للے اور جائفل خفیہ دروازی پر پہنچی یہ ایک آرائشی دروازہ تھا جو پیچیدہ نقش وہ نگار سے مزین تھا اور سنہری روشنے سے چمک رہا تھا للے دروازی کو چھونے کیلئے آگے بڑھی اور وہ ایک شاندار منظر کو ظاہر کرتے ہوئی آہستہ آہستہ کہلا پوشیدہ چیمبر کی اندر ایک باغ تھا جیسا کی کسی للے نے کبھی نہیں دیکھا تھا یہ ہر رنگ کی متحرک پھولوں سے بھیرا ہوا تھا اور بیچ میں چمکتی پتوں کی ساتھ ایک شاندار درخت کھڑا تھا جس سے نرم چمک نکلتی تھی درخت کی نیچے ایک چھوٹا سا خزانہ تھا جیسے ہی للے نے سینہ کھولا ہوا کا ایک گرم جھونکا عڑا اور ننھیں چمکتی پریاں نمودار ہوئیں اس کے اردگرد رقص کرتے اور ہنس رہی تھیں انہوں نے خفیہ دروازی کو تلاش کرنے پر للے اور جائفل کا شکریہ ادا کیا اور وضاحت کی کہ جادوے باغ ان تمام لوگوں کے لیے خوشے اور مسرت پھیلانے کے لیے بنایا گیا تھا جنہوں نے اسی دریافت کیا پریوں نے للے اور جائفل کو ایک خاص بیچ دیتے ہوئے کہا کہ اس میں خوابوں کو زندہ کرنے کی طاقت ہے انہوں نے انہیں ہدایت کی کہ وہ اسی اپنے گھر کی پچھواری میں لگائیں اور اپنے گھری خواہشات کو بڑھتے ہوئے دیکھیں اپنے دلوں میں شکر گزاری کے ساتھ للے اور جائفل نے پریوں کو الوداہ کیا اور جادو کی بیچ بونی کے لیے بے چین ہو کر گھر واپس آگئی اور اس طرح للے اور جائفل کی غیر معمولی ایڈونچر نے نہ صرف ان کی زندگیوں میں خوشی لائے بلکہ ان تمام لوگوں کی دلوں کو بھی مسہور کر دیا جنہوں نے اپنا راستہ عبور کیا خفیہ دروازی کی جادو نے انہیں ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا تھا انہیں یاد دلاتا تھا کہ سب سے بڑے خزانی اکثر سادہ ترین جگہوں پر پائی جاتی ہیں